بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں اس کے باوجود بھی تو آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے لگے ہیں اور سے سنیے گا حیط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کا ڈر واقعہ کا نام ہے حیط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو باجمعہ اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے سے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازے سب دروازے جتنے بھی دروازے ہیں جنت کے ان کو پکار اور گلاوے کی خوشخبر کہ جنت کے دروازے ان کو بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں یہ خوشخبر دی خوشخبر دی اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا رتبہ پایا ہے اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کار دیا جاتا کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا ایک بال ہوتا ایک مرتبہ باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر تھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تُو کس قدر لطف میں ہے کھاتا ہے پیتا ہے درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا ربی اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حیط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بات بڑھ گئی مطلب جھگڑا ہو گیا تو مجھ سے حیط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر کوئی ایسا لفظ کہا جو مجھے ناقبار گزرا تو فورا ان کو خیال ہوا مجھ سے فرمایا کہ تُو بھی مجھے یہ لفظ کہہ دے تاکہ بتلا ہو جائے میں نے کہنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہلو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا میں نے اس پر بھی جو ابھی لفظ کہنے سے انکار کر دیا مطلب میں نے ان کو لفظ نہیں کہا کہ اتنی بڑی حسنی ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نراض نہیں ہوتے تو میں ان کو ایک ایسے ایسے لفظ کہہ سکتا ہوں جو نراض ہو جائے وہ انکار کیا تو انہوں نے فرمایا وہ تو اٹھ کر چلے گئے بنو اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ لوگ آئے بنو اسلم قبیلہ ہے کہ اس کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی اُلتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکیت کرے میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا اس کی خفا ہو جائیں گے تو ربیعہ کی حلاکت میں کیا تردد ہے اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عارض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہے کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے فیدہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر اور احتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لے لیں آج ہم سیکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں سیکڑوں گالی گلوچ آج تو دور ایسا ہے کہ گالی گلوچ کے بعد بات ہی نہیں ہوتی ایسے ایسے سمجھتے ہیں کہ کم اکل لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ ترہ سچا دوست کونس ہے میں نے کافی ساری ایسی ویڈیو دیکھی ہیں ترہ سچا دوست کونس ہے تو وہ کال ملاتا ہے تو جو بندہ گالی دیتا ہے کہتا ہے یہ ترہ سچا دوست کونس ہے یہ گالی دینے سے سچی دوستی ثابت ہوتی ہے یہ تو گالی نہیں سچی دوستی تو یہ ہے تو فرماتے ہیں آج ہم سیکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا تو یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا اللہ کے لئے خوف اس لئے آپ کو آخر میں یہیں درخواست کروں گا کہ اللہ سے ڈریں پاس ہوت کی نماز پڑھیں کھالی گلوں سے بچیں گڑھیں برے باتوں سے بچیں تو ٹھیک ہے سلام علیکم رزاک اللہ تو جب امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور آخر میں لائک سبکرائب اور شیئر بھی کر دیں ٹھیک ہے سلام علیکم موسیقی 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 موسیقی